غیر مسلم ممالک جن کے قریب مسجد موجود نہ ہو اور وہ گرم جماعت یا اکیلے نماز ادا کرتے ہو رمضان و مبارک میں مغرب کے نماز افطار کر کے آرام سے نماز ادا کریں یعنی تقریباً مغرب کے آزان کے پندرہ منٹ بعد یا کہ آزان کے فوراً بعد ادا کریں ایک کجور اور پانی وغیرہ پینے کے بعد اکثر ہمارے ہم اہمان آئے ہوتے ہیں تو مختلف عرام بن جاتے ہیں کہ پندرہ منٹ بعد آزان کے کھانے کو ختم کر لے تاکہ ذہن سے کھانے کی طلب کچھ دور ہو جائے اور پھر نماز ادا کریں کیونکہ گرم جماعت سے خود پرنی ہوتی ہے اس معاملے میں اکثر اختلاف پائے جاتا ہے گرم آئے ہوئے مہمان یا میزبان میں جب غیر مسلم ممالک میں یا کسی کے گر کے افطار و مغرب کچھ لوگ بزد ہوتے ہیں کہ پانی پی کے فوراً اٹھ جائے نماز کے لئے حتیٰ کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے لئے وقت جائز ابھی ختم نہیں ہوا ایک مشہور معروف حدیث ہے حضور ابی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ کی کھانے کو دل کرتا ہو اور کھانا سامنے پڑا ہو تو آپ پہلے کھانا تناول فرمائیں اس کے بعد پھر نماز پڑا کریں اور یہ تو مسلم ہے کہ امام ابو حنیفرہ مطلعہ تعالی کے مسلک کے مطابق مغرب کی نماز کا بھی کافی ٹائم ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ازان ہو گئی اور ازان سے دس منٹ بعد تک نماز پڑی جاتی ہے اور اس کے بعد نہیں پڑی جاتی نہیں مغرب کی نماز میں بھی ٹائم ہے جب تک کہ سرخی پوری کا پورا ختم نہ ہو اور سیاہی طلوع نہ ہو جائے اس وقت تک مغرب کی نماز کا ٹائم ہے اگر آپ کے پاس ایپس ہے نمازوں والی ایپس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم کتنا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد عشاء کا ٹائم کم شروع ہو جاتا ہے فلہذا اگر مسجد قریب نہیں ہے اور مہمان بھی گھر میں آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ اپنی جماعت گھر میں پڑھنا چاہے یا اکیلے میں کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کے لیے مستحب کام یہ ہے کہ وہ خوب کھائیں پیئیں اس کے بعد پھر وہ مغرب کی نماز ادا کرتے جائے اور دوسرا صورتحال بھی جائز ہے کسی کو کوئی زیادہ جلدی نہیں ہے کھانے کو یا طبیعت اس طرف زیادہ مائل نہیں ہے تو پھر وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کجور اور پانی سے افطار کر لے اور پھر نماز پڑھیں اس کے بعد وہ پھر آرام سے کھانا کھا لے لیکن اگر طبیعت کھانے کو ہے یا پھر مہمان آئے ہوئے ہیں مہمانوں نے واپس جانا بھی ہوئے تو یاد رکھیں کہ مغرب کا ٹائم بھی کافی ہوتا ہے زیادہ ٹائم ہوتا ہے کیونکہ عشاء کی اذان تب ہم کرتے ہیں جب مغرب کا ٹائم نکل جائیں تو تب عشاء کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو میں نے عرص کیا کہ آپ جدید ہمارے ٹکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ دیکھیں اپنے موبائلز میں یا آپ اپس ڈاؤنلوڈ کر لیں وہاں پر دیکھیں گے کہ نماز مغرب کا ٹائم کہاں سے کہاں تک ہے تو آپ بڑے آرام سے وہاں پر افتار بھی کر سکتے ہیں کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ لیں بڑے اتمنان کے ساتھ کھانا کھا چکے ہوں گے اور بڑے اتمنان کے ساتھ آپ دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن اگر دل کریں کہ کھانا مقدم ہو تو آپ کھانا مقدم کر لیں اس کے بعد مغرب کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ لیں مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ